بھاجپا کے گورکپور کے کینڈری کاریالے کا پردیش سرکار کے پورو کیبنیٹ منتری و لوگ سبا چناؤں کے کلسٹر پربھاری جے پرکاش نشاد نے گول گھر میں ایک نیر مرادہ دین بیلڈنگ میں فیتہ کاٹ کر شبارم کیا جس کے سمبند میں لوگ سبا چناؤں کے کلسٹر پربھاری جے پرکاش نشاد نے بتایا ہے کہ یہاں پر گورکپور کے سنسدی چھت کے چناؤں کے کاریالے کا ادھ گھاتن ہوا ہے اس کے انڈری کاریالے سے بھاجپا لوگ سبا چناؤں کی تیاری کرے گی جب بھی چناؤں گھوشت ہوگا ہم اپنے سنسادن کے ساتھ اپنے کاری کرتاؤں کی سر رچنا کے ساتھ گورکپور منڈل کے ہر لوگ سبا چناؤں کے پرتیاشی کو جتا کر کے تیسری بار پی ایم نریند موڈی کو پردھان منتری بنائیں گے آج آزاد بھارت کے اتنے ورش بیٹ گئے ہیں اس سمیں چھترواں ورش چل رہا ہے دیش میں آزاد بھارت کے بہت ورشوں تک دوہزار چودہ کے پہلے دیش میں بہت سارے نارے ہوا کرتے تھے وہ کیول بھائے بھوک و بھرشتہ چار کے لیے ہوتے تھے کہ ہم بھائے کو بھی مٹائیں گے اور بھوک کو بھی مٹائیں گے اور بھرشتہ چار کو بھی مٹائیں گے لیکن یہ نارے کیول نارے بن کر رہے گئے تھے وہ ساکار نہیں ہو پا رہے تھے لیکن دیش کے پردھان منتری نریند موڈی و اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کی نیترد کی سرکار نے قانون ویوسطہ کو چسدرست کر کے بھائے کو بھی مٹانے کا کام کیا ہے اور نشلک اناج دے کر کے غریبوں کے پیٹ کو بھی بھرنے کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی بھرشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے نرنتر دونوں سرکاریں کار کر رہی ہیں کبھی جے جوان جے کسان کے نارے لگتے تھے وہ نارے کیول نارے بن کر رہے گئے تھے آج ہمارے کیندوہ پردیش کی دونوں سرکاریں کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں کسانوں کے کھیت میں اوپر زیادہ ہو اس کے لیے تمام پرکار کے ابھیان چلانے کا کار کر رہی ہیں آج کسان خوشحال ہیں تب ہی کیندوہ پردیش کے خزانے پر کسانوں کا عدکار ہو پایا ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو پایا تھا لیکن دیش کے پردھان منطری نے یہ کر دکھایا ہے کہ دیش کے خزانے پر کسانوں کا بھی عدکار ہوتا ہے انہوں نے جو کسان سممان ندھی دینے کا کار کیا ہے اس سے چھوٹے کسان بہت خوش ہیں اس سے پہلے وہ کھات کے لیے اپنا زیور سہوکاروں کے یہاں گروی رکھتے تھے اب ان کے کھاتے میں کسان سممان ندھی کا پیسہ پہنچنے کے کارر وہ آسانی سے کھات کی خریداری کر لے رہے ہیں اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری بار دیش کے پردھان منطری نریند موڈی بنیں گے اس اوصل پر بھاچپا کے زیلی آدھیت یودشتری سنگھ مہانگر آدھیت راجیش گپتہ سہجانوہ ویدھائیق پردیف شکلا پیپرائیج ویدھائیق مہن پال سنگھ پور راج سبہ سانسر جائے پرکاش نشاد سہیت آرنے لوگ موجود رہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے پور کیبنیٹ منطری و گورکپور کلسٹر کے لوگ سبہ چناؤ پر بھاری جائے پرکاش نشاد نے کہا آج گورکپور سنسدی چھتر کے کندری کاریلے کا چناؤ کا اوضگاٹن ہے اور اس اوضگاٹن کے اوثر پر بھارتی جنگتہ پارٹی اپنے دوہزار چوبیس لوگ سبہ چناؤ ابھیان کے لیے ابھی سے تیار ہے جب بھی چناؤ گوشیت ہوگا ہم اپنے سنسادن کے ساتھ اپنے کاری کرتاؤں کے سن رسنا کے ساتھ اس لوگ سبہ کے چناؤ کو دوہزار چوبیس کو ہر لوگ سبہ چھتر میں ہم اپار بہومت کے ساتھ اپنے اپنے پرتیاسیوں کو جیتا کر کے پونہ دیش کے ستسوی پردان منطری مانی نریندربائی موڈی جی کو پردان منطری بنانے کے لیے تیار ہے آج 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 بھارت کے اتنے برس بیٹ گئے لگ بھارت چیترواں برس چل لائے آج دیش میں آج آج بھارت کے بہت برسوں تک یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے پہلے دیش میں بہت سارے نارے ہوا کرتے تھے لوگوں کے نارے ہوتے تھے کہ بھائے بھوک اور بھرسٹا چار کہ ہم بھائے کو بھی مٹائیں گے بھوک کو بھی مٹائیں گے اور بھرسٹا چار کو بھی مٹائیں گے لیکن یہ نارے کیول نارے بن کر کے رہ گئے تھے وہ ساکار نہیں ہو سکا تھا لیکن دیش کے سسوی پردان منتری مانی نریندر بھائی موڈی جی اور اتر پردیش کے سسوی مکھ منتری مانی یوگی آدیتنات مہراج جی کہ نتریتو کی سرکار نے کانون بیوستہ چوشت دروست کر کے بھائے کو بھی مٹائنے کا کاری کیا ہے نیسول کنات دے کر کے گریموں کو پیٹ کو بھی بھرنے کا کاری کیا ہے بھوک کو بھی مٹائنے کا کاری کیا ہے اور بھرسٹا چار کو بھی سماپت کرنے کے لیے نیرانتر دونوں سرکاریں کام کر رہے ہیں کبھی نارے لگتے تھے جائے جوان جائے کیسال وہ نارے کیول نارے بن کر کے رہ گئے تھے آج ہماری کیندر کی اور پردیس کی دونوں سرکاریں مہنی مودی جی اور یوگی جی کی کسانوں کے لیے ان کے آئے کو دھگنا کرنے کے لیے کم لاغت میں اوپت زیادے ہو کسانوں کے کھیت میں اس کے لیے تمام پرکار کے ابھیان چلانے کا کاری کیا ہے اور آج کسان کچھ حال ہے کبھی کسان کے لیے لگتا نہیں تھا کہ کیندر اور راجے سرکار کے کھا جانے پر بھی کوئی ادھکار ہوتا ہے کیا لیکن دیش کے سچوی پردار منتری جی نے یہ دکھا دیا کہ دیش کے کھا جانے پر سرکار کے کھا جانے پر کسانوں کا بھی ادھکار ہوتا ہے انہوں نے جو کسان سممان نے دھی دینے کا کاری کیا ہے اس سے عام کسان کو جو چھوٹے موٹے کسان جن کو ایک بوری خاد بیج کی ضرورت پڑتی تھی وہ جیور لے کر کے ساہوکار کے وہاں جانے کے لیے مجبور ہوتے تھے آج ان کے کھاتے میں کسان سممان ندھی کا پیسہ پہنچنے کے کارن آج کسان چھوٹے موٹے اپنے اس پرکار کے کسی کے کاریوں کے کی پورتی کا کاری کر پا رہا ہے اتنا ہی نہیں نارے لگتے تھے کہ میرا دیش مہان میرا دیش مہان لیکن دنیا کے دیشوں میں بھارت کا پہچان کیسا ہوتا تھا ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن دیش کے سچوی پردھان منتری جی نے جب سے ستہ سمبھالا ہے آج بھارت مہان بن رہا ہے اور بھارت ایک طرح سے بکسیت راشت کے طرف آگے بڑی تیجی کے ساتھ بڑھ بھی رہا ہے سمبھان بھی ہے سرچہ بھی ہے اور دیش کا بھکاس بڑی تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم نے ان ناروں کو سکار کرنے کا کنام ہمارے دیش کے سچوی پردھان منتری مانی مودی جی اور اتر پردیش کے سچوی مکھے منتری مانی یوگی آدیترانس مہارات جی نے کیا ہے آج آم جنتہ میں کسالی ہے مہیلاؤں کا سمبھان کبھی مہیلاؤں کے سمبھان کے بارے مہیلاؤں تڑپتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنا نیائے ہو رہا ہے لیکن دیش کے سچوی پردھان منتری جی اور مکھے منتری جی نے مہیلاؤں سکتی کرن کے مادھیم سے مہیلاؤں کے اتر پردھان کے مادھیم سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ عبیان دے کر کے اور جیتنی بھی گریب کلنیان کی اوجنائے چلائی ان گریب کلنیان کی اوجناؤں کو مہیلاؤں کے نام سے جوڑنے کا کارے کیا ہے جیسے اودھارن کے سوروپ راشن کارڈ پھری راشن کارڈ والا جو کارڈ بنے گا انیوار کر دیا مہیلاؤں کے نام سے گریب کلنیان کے لیے گریبوں کے لیے جو آواز کے پیسے آئیں گے نئے گھر بنیں گے ان کو پردھان منتری گرامیر آواز سوزنہ آتوا سہاری آواز سوزنہ کا انہوں نے انیوارے کیا کہ مہیلاؤں کے نام سے بنیں گے مہیلاؤں کے نام سے مہیلاؤں کو بھی ادھکار دیتے ہوئے دیش کا آجاد بھارت کے بار پہلا جو اپنے آجاد بھارت کا سنسد بھون دلی میں بنا اس سنسد بھون کے ادھگاٹن کے سمیں کوئی پہلا بھی دھیک پاس ہوگا تو پچاسو سال سے لٹکا ہوگا مہیلاؤں کا آرچھن کا بل پاس ہوگا ہے اس لیے سب ہی چھتروں میں ہماری دوروں سرکارے بڑے اچھے دھنگ سے کام کر رہی ہیں بھائی بھی مٹا بھوک بھی مٹا بھرٹا چار بھی مٹ رہا ہے دیش آگے بڑی تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کسانوں کے سمسیاں کا سمہ دھان بھی کیا ہے یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس دیش کے وکاس کے لیے بڑی تیجی کے ساتھ سادھک بند رہا ہے موسیقی